موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد و قاسفریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچو آج ہم گوھر اسلامیات کلاسری کے باب چہارم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یاد رکھئے اس باب کا عنوان ہے اخلاق و عداب اور اس باب میں دو سبق ہیں سب سے پہلا سبق جو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس سبق کا عنوان ہے سچ کی اہمیت اور یہ سبق گوھر اسلامیات کلاسری کے صفحہ نمبر ستر پر موجود ہے پیارے بچو اس سبق میں آپ پڑھیں گے سچ کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے بارے میں سچائی کی اہمیت جانیں گے اور سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات بھی جانیں گے اسی سبق میں اپنے ہر معاملے میں جھوٹ سے اجتناب اور سچائی کو اپنا کر عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا سب سے پہلی بات سچ کا مطلب کیا ہے عزیز طلابہ سچ کا مطلب ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے غلط بیانی نہ کی جائے اسلام میں سچ کی بہت زیادہ اہمیت ہے ایمان والوں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تقید کی گئی ہے انہیں نہ صرف ہمیشہ سچ بولنے کی تقید کی گئی ہے بلکہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو سورت التوبہ اب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کا فائدہ اور جوٹ کا نقصان بیان کرتے ہوئے سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہیں اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہیں جھوٹ گناہوں کی راہ دکھاتا ہے اور گناہ دوزخ کی راہ دکھاتے ہیں صحیح بخاری پتہ ہے آپ کو پیارے بچو اس حدیث کا مفہوم مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے سچ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہمیشہ سچ بولتے اسی وجہ سے لوگ آپ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے آپ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے سچ کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ 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 فرمان ہے ترجمہ کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہر طرح سے جھوٹ کو چھوڑ نہ دے یہاں تک کہ مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے مسند احمد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسان بن عطیہ سے فرمایا تھا کہ تو مومن کو کبھی جوٹ بولنے والا نہیں پائے گا شعب الایمان مطلب یہ ہے کہ مومن کبھی جوٹ نہیں بولتا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وسلم کی ایک اور حدیث پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے جامع ترمزی پیارے بچوں سچ بولنا بہترین اخلاق کی نشانی ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وسلم پسند فرماتے ہیں سچے انسان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور سچ بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور جھوٹے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جھوٹے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو سورہ آل عمران عزیز طلابہ جھوٹ بولنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جھوٹے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اس کے رزق میں اضافہ نہیں کرتا اور جھوٹے انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے اس وائِ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولیں اور سچائی کا ساتھ دیں زندگی کے ہر معاملے میں سچ بولنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے پیارے بچوں سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور استلاحات کے معانی پڑھتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے غلط بیانی اس کا معنی ہے جھوٹی بات دوسرا لفظ ہے صادق اس کا معنی ہے سچا سچ بولنے والا اگلا لفظ اخلاق اس کا معنی ہے پسندیدہ عادتیں اگلا لفظ احتماد اس کا معنی ہے بھروسہ اگلا لفظ اسوائے حسانہ اس کا معنی ہے اچھا نمونہ اور آخری لفظ اجتناب اس کا معنی ہے رکنا پرہیز کرنا بچنا پیارے بچوں آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچائی سبق میں آپ نے سچ کی فضیلت و اہمیت سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں پڑا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنے اور سچائی کا ساتھ دیں زندگی کے ہر معاملے میں سچ بولنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا اپنی عادت بنائیے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ